اور آشیرواد لیتی ہیں تو رام چندر جی نے اپنی پتنی کو جھکنے نہیں دیا دونوں کاندے پکڑ کے ان کو اٹھا لیا اور فرمایا رام رام آئی نمہ رام رام آئے ستیم ازتی ہائے تیتہ میں رام ہوں تیرا اور تیرے رام کا رام ہوں اوپر والا سنسکرت گرامر میں یہ رام رام آئے جب رام کے ساتھ آئے آجائے تو اس کا معنی ہوتا کالیے کے لیے کو لیے کی لیے رام رام آئے رام کے رام کے لیے نہ مہدہ مشکار کرو جھکو یعنی اپنے رام کے سامنے نہیں بلکہ اس رام کے سامنے جو تیرے رام کا بھی رام ہے آئی سیتہ میں تیرا رام ہوں اور تیرے رام کا رام اوپر والا رام رام آئے نمہ اپنے رام کو پر رام نہ کر بلکہ اس رام کے سامنے جھک جو تیرے بھی رام کا رام ہے اس لئے ہندووں میں جب کوئی مر جاتا تو کہتے ہیں رام رام سکتے ہیں ارتی دیتے ہوگی ارتھی دیتے وقت شمشان کھاڑ ملے جاتے وقت کیا کہتے ہیں رام رام ست ہے اب بدل دیا کہنے لگے رام نام ست ہے حالانکہ سنسکرٹ نہیں بدل سکتے رام رام آئے ستیم ہستی رام کا رام سچا ہے یعنی رام رام سچ ہے مطلب یہ ہوا ہائے مرنے والے تو مر گیا اب رام چندر جی تیرے زندگی کے مالک نہیں اب تو رام کا رام جانے کی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تُو نے عمل کیسے کیا ایک نہیں ایک لاکھ قرآن خانی کر ڈالو ایک نہیں ایک لاکھ قرآن پڑھ کے مرنے والے پہ بخش دو مرنے والے کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا اس کی اپنی زندگی میں جو سناب بخش ہوں گے وہی وہی اس کے کام آئے گے اگر قرآن خانی کر کے کسی کو بخشنے سے ثواب ملتا ہوتا اور کوئی آدمی جنت میں جانے والا ہوتا قرآن کیے بخشنے سے تو اندرہ گاندی تو جنت الفردعوس کی وارث ہو جائے گی ہمارا باپ مرتا ہے تو ایک قرآن پر آ جاتا ہے نا اندرہ گاندی مری تو ضمیر فروش کٹھ ملاؤں نے اپنے ضمیر اور اپنے ایمان کو بیچنے والے ملہ اور مولویوں نے اس کی سمادھی پر تین تین قرآن خانی کی ہے صرف کانگریس کے پیسہ وصول کرنے کی تین تین قرآن ایک قرآن جس پر پڑھ کے بخش دیا جائے تمہارا باپ جنت میں چلا جائے تین تین پڑھے جا رہے ہیں کیوں نہیں جائے گا صاحب وہ کافر ہے کافر کہاں ہے میں وہ کلمہ نہیں پڑھتا وہ کلمہ تم پڑھتے ہو وہ بھی تو وہی کلمہ پڑھتا ہے تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ وہ اس کے یہاں پر بھی تو یہی کلمہ لکھا ہوا ہے اثر مو بیت کے بیسویں کانڈ میں اور پنڈک مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو وہی انکہی کی جملے سکھلاتا ہے لا الہ حرنے باپن اللہ پرم پرم تو جو چاہنے سو ارد تو جب اے نام محمد ہائی میرے بیٹے مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا تیرے سارے باپ مٹ جائیں گے لا الہ حرنے باپن اللہ لا الہ حرنے باپن اللہ پرم پرم لا الہ الا اللہ پڑھ لینا تیرے سارے باپن ہرنہ ہو جائیں گے مٹ جائیں گے یہی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا اسلام لیاؤ اسلام قبلہ جاتا ہے جب قلبوں پڑا جاتا ہے جتنے بھی گناہ تم نے کیے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جو قلمہ تم پڑھتے ہوئی تو وہ بھی پڑھتے ہیں فرق اتنا ہے دلیل کیا ہے تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو وہ پڑی مورتی ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے یہ حمد رضا خان کا مزار ہے یہ کھڑی مورتی ہے یہ پڑی ہے جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا ہے ورنہ مجھے بتا دو ہندو چنری چڑھائے مورتی پہ تو کافر تم چادر چڑھاؤ وہ پکی مسلمان وہ ہار ڈالے تو کافر تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرسات پرسات کھانا حرام یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے اور یہ کھانا بڑا مبارک ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پی اور کہے یہ گنگا جل سے زیادہ پاک پوتر ہے اس سے بیمار یہاں صحیح ہو جاتی ہیں مسلمان اور اس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہیں تو یہ پکا مسلمان جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے اور آج میں فتبہ دینے کہا بھی نہیں ہوں لیکن آج جذبات میں ہوں میں یہ فتبہ دے کی چلا جاتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں اللہ کی قدم اگر بھارت کے اور پاکستان کے ہندوستان اور پاکستان کے ہندوستان کا یہ بیس کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ پندرہ کروڑ دس کروڑ مسلمان اگر یہ چاہتر چوانے کی بعد چنری چوانے کی بعد پر تبرکھانے کی بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو قابے کے رقی قدم کہتا ہوں کہ بھارت کا ساٹھ کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گی اور اگر بھارت کا ہندو جنت ہی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کی پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سارٹیفگیٹ پیش کرو تم وہ جہنم میں کیوں جائے گا اگر وہ ان کاموں کی وجہ جہنم میں جا رہا ہے تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو تمہارے اندر یہ کام کیوں پائے جا رہے ہیں تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو ارے اس نے تو پھر بھی مورتی لگا رکھی ہے تم نے تو پتہ نہیں کس کو گاڑ دیا اور نام ہی اس کے بدل دی ہے اللہ جانے اس میں حقیقت میں وہ ہے بھی یا نہیں مسجد میں ہوں اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر سے بڑھیں کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے میں نے بنارس میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی آنکھوں سے ننگا بیٹھا رہتا تھا جینیوں میں جیسے ننگے بابا ہوتے ہیں انڈیا والوں کو اچھی طرح معلوم ہوگا وہ گھومتے ہیں آگے اور پیشے پیشے عورتیں چلتی ہیں ان کے دودھ سے نہلایا جاتا ہے جو گربتی عورتیں ہوتی ہیں وہ دودھ جب بہتے ہوئے اس بابا کی شرمگاہ کے پاس سے آتا ہے تو اس کو بھر لیتے ہیں گربتی عورتوں کو پیلایا جاتا ہے تاکہ بچہ نیک پیدا ہو میں نے نوائے اسلام میں ایک موضوع لکھا تھا کہ اس سے بچہ نیک پیدا ہوگا ہے بے شرم یہ تو خود ہی پتا چلے گا کیس چل گیا تھا میرے اوپر غور کریں آپ ننگا بیٹھا رہتا تھا ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو وضو بنانا نہیں آتا تھا تو اس کا نام رکھ دیا گیا ننگا بابا نام بھی ہے ننگا بابا ان کو نام بھی ایسے ہی ملیں گے اللہ کی قسم ان کو صحیح نام بھی نہیں مل سکتے ہیں ننگا بابا ذرا بتاؤ کہ ننگا رہنا کونسی شریعت میں ہے کونسی مذہب ننگا رہنے کی تعلیم دیتا ہے کونسی تحذیب ننگا رہنے کی اور یہ نام تک رکھا گیا ننگا بابا بابا پر رکھا ہوا ننگا بابا باقاعدہ جیسے بریلی کے اندر تھا ہے کتا بابا اب تو بدل دیا لوگوں نے کر دیا کتب بابا کتب کر دیا لیکن رکھشے والے سے کہو کتب شاہ کے مزار پہ جانا تو جانتا ہی نہیں جب تک یہ نہ کہو کتا بابا ایک نام ہے پتنگ بابا کسی شریف انسان کا کام ہے پتنگ اڑانے کا نام رکھا گیا پتنگ بابا بینگلور سائیڈ میں چلے جاؤ مجھے میرے دوستوں نے دکھلایا جنگلی بابا کون نام ہے نام تو پہلے اچھے رکھ لو یا نام تو کم سے کم سے ہی رکھو یہ توہیڈ جو یہاں ہو رہا وہ کام یہاں ہو رہا یہ میں نے ہندو دھرم سے ایک توہیڈ بتائی رام چندر جی نے کہا جی اس کے سامنے جھگو جو تمہارے رام کا بھی رام ہے ذرا اولڈ ٹیسٹامنٹ سے ایک توہیڈ سنیے اولڈ رام چندر جو بینامрейا تکیم لیچو پہلے اچھے راستے کیا ہے موسیقی